لا الہ الا اللہ 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 صدق اللہ مولانا العظیم یا ربی انتجاہ کرم تو اگر کرے یا ربی انتجاہ کرم تو اگر کرے وہ بات دے زبان پر جو دل پر اثر کرے مو دیکھ لیا آئینے میں پرداغ نہ دیکھا سینے میں مو دیکھ لیا آئینے میں پرداغ نہ دیکھا سینے میں جیئے سنگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے محترم بزرگو محزز علماء کرام مرازیز بزرگو ساتھیو اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو دین کی نسبت پر اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو یہاں پر جمع فرمایا ہم سب من کر دعا کرے اللہ تعالی ہمارا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمالے اور جس طرح اللہ نے ہمیں یہاں جمع فرمایا اللہ تعالی ہم تمام کو جننف الفیلوس میں بھی جمع فرمالے محترم بزرگو مختصر سی بات کرنی ہے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت فرمائی میں نے قرآن مکدس کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی پہلا پارہ سور البقرہ کی یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالی نے اپنے ایک مکدس اور برغوزیدہ پیغمبر حضرت یاقوب علیہ السلام کا ذکرہ فرمایا ہے کہ جس وقت کہ حضرت یاقوب علیہ السلام کا موت کا وقت تھا جس وقت حضرت یاقوب علیہ السلام اس دارے فانی کو چھوڑ کر دارے بقا کے طرف کروچ کر رہے تھے جس وقت اپنے مولا حقیقی کی ملاقات کے لیے سفرتے کر رہے تھے یعنی آپ قدر موت کا وقت تھا اس وقت کیا حالات تھے اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں اس کو بیان فرمایا ہے اللہ تعالی پوچھ رہے ہیں ام کن تم شہودا اللہ تعالی قرآن کے جو مخاطبین اولین ہیں یعنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی آپ سے پوچھ رہے ہیں اور آپ کے واسطے سے اللہ تعالی صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جبکہ حضرت یاقوب علیہ السلام کا موت کا وقت تھا قرآن کا انداز دیکھئے جیسا کہ ہم اور آپ بات کرتے ہیں کہ صاحب آپ کو معلوم ہے وہ صبح کیا ہوا تھا آپ وہاں موجود تھے ہم آپس میں سے باتیں کرتے ہیں ایسے اللہ تعالی پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جبکہ حضرت یاقوب علیہ السلام کا موت کا وقت تھا میرے دوستو قرآن کریم میں اللہ نے اس آیت کو بیان کرمایا اور یہ قرآن کریم ایک بات کہتا چلوں قصوں کی گتاب نہیں ہے کہانیوں کی گتاب نہیں ہے قرآن تو حقیقت کو بیان کرتا ہے قرآن حقائق کو بیان کرتا ہے یہ افسانوں کو بیان نہیں کرتا قرآن کیا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کی صفات ہے اللہ تعالی نے اپنی ذات اپنی ذات کو چھپا لیا یہ ہماری فانی آنکھیں یہ فنا ہونے والی آنکھیں یہ اللہ کو ہم نہیں دھوک سکتے یہ آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم ان آنکھوں سے اللہ کا بیدار کریں اللہ تعالی نے اپنی ذات کو چھپا لیا لیکن اپنی جو صفات تھی اپنا جو کلام تھا اللہ تعالی نے وہ ہمارے ہاتھوں میں مملا کر لگ دیا ہے یہ قرآن یہ اللہ کی صفات ہے قرآن کریم اللہ کا کلام ہے یہ کہ جس کا حرف حرف صحیح ہے جس کا لفظ لفظ صحیح ہے ہم قرآن کے ہر حرف حرف پر ایمان لاتے ہیں کہ قرآن کا ہر حرف صحیح ہے قرآن کا لفظ لفظ صحیح ہے اور قیامت تک قیامت کی صبح تک دنیا کی کوئی طاقت قرآن کو ہتنا نہیں سکتے یہ اس پر میرا اور آپ کا ایمان ہے تو اللہ تعالی یوسف فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں محلوم ہیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا موت کا وقت تھا آپ نے کیا فرمایا اللہ تعالی یعقوب علیہ السلام کا جب موت کا وقت آیا آدم اپنے بیٹوں کو جمع کرمایا اور اپنے بیٹوں کو جمع کرمانے کے بعد ان جو سامنے اپنی ایک درخواست رکھی اپنی دیوی بات رکھی اپنے بیٹوں کے سامنے کیا فرمایا ماتو عبدالعمیم باہدی آپ کے باہر بیٹے تھے آپ نے اپنے اولاد کو جمع کیا اور پھر فرمایا اور ان کے سامنے جو سوال رکھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے میں بوستو ہمارے لئے عبرت ہے ہمارے لئے اس آیت میں بہت بڑی عبرت ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی تحقیقتہ پر مارے قرآن میں جہاں جہاں بھی اگلی امتوں کے واقعات ہیں نبیوں کے واقعات ہیں اللہ تعالی نے جہاں جہاں بھی قرآن میں نبیوں کے واقعات کے ذکر فرمایا اگلی امتوں کے واقعات کو ذکر فرمایا وہاں وہاں پر اللہ تعالی نے ایک آیت کریمہ تمام جگہ پر ایک آیت آپ کو ملے گی کہیں فرمایا کہیں فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ الْعَلِبَرَدَلِّ مِنْ يَقْشَا آبتہ ان واقعات میں ان نبیوں کے واقعات میں عبرت ہے نصیحت ہے کس کے لیے جو عقل من ہیں جو عقل وقتیں ہیں جو اللہ سے درتے ہیں ان کے لیے نبیوں کی ان واقعات میں عبرت ہیں نصیحتیں ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں تو میرے دوستو رہتی دنیا تک ہمارے لیے پر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عدرت کا سامانی سائت میں رکھا ہے تو اپنے بیٹوں کو جمع فرمایا اور پوچھا اپنے بیٹوں سے حضرت یاقوب علیہ السلام نے کہ بیٹا میرے بیٹوں میرے اس دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کروگے تم کس کی پرشتش کروگے ذرا سوچنے کا مقام ہے میرے بزرگو کہ کون ہے اللہ کے جویل قبر پیغمبر حضرت یاقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں وہ اپنے اولاد سے کہہ رہے ہیں کہ تم میرے اس دنیا سے جانے کے بعد کس کی عبادت کروگے میرے دوست کو ایک بات کہتا چلو کہ وہ خاندان ہیں حضرت یاقوب علیہ السلام کہ جن کے باپ وہ بھی نبی ہیں حضرت عساق علیہ السلام آپ کے والین وہ بھی اللہ کے نبی پیغمبر ہیں آپ کے چچا حضرت اسماعی علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی ہے پیغمبر ہیں اور آپ کے جب عمجد دانا حضرت عبراہیم علیہ السلام وہ بھی نبی ہے پیغمبر ہیں اور آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی ہے پیغمبر ہیں میرے دوستو نبیوں کا خاندان ہے نبیوں کا سلسلہ ہے نبیوں کا خاندان ہے جن کی شراقت میں جن کی بزرگی میں کوئی شک نہیں ہو سکتا جن کی ایمان میں اور جن کی اللہ کے ساتھ تعلق میں کوئی شک نہیں ہو سکتا اس کے باوجود بھی میرے بزرگ و دوستو حضر یاقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے فرما رہے ہیں کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے کس کو اپنا مابود مانو گے کس کے سامنے اپنی مشکلوں کا رکھو گے کس کے سامنے کس سے اپنی منتوں کا مانو گے ہندوستان کے بہت بڑے ولی گناہ حضرت مولانا اب الحسن علی میا نبی رحمت اللہ علی بہت بڑے اللہ کے ولی اور فقر ہند حضرت مولانا اب الحسن علی میا النبی رحمت اللہ علی کہ خود اتنا بڑا اللہ کا ولی اتنا بڑا علی ربانی جن کا نام لیتے ہوئے آج ہمیں فخر ہو رہا ہے حضرت مولانا عبد الحسن علی میاں اللہ بھی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی جگہ پر پورا پورے دنیا بھر کے مسلمان جمع ہو اور ان مسلمانوں کے سامنے دنیا بھر کے مسلمانوں کے سامنے مجھے پانچ منٹ دیے جائے کہ آپ کو ان مسلمانوں کے سامنے پانچ منٹ کچھ کہنا ہے حضرت مولانا عبد الحسن علی میاں اللہ بھی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس مجمع کے سامنے قرآن کریم کی اسی آیت کو کر کر اس کا ترجمہ کر کر اس کے مطالق دو چار باتیں کہہ دوں گا میں دوستے سے پتا چاہتا ہے کہ آیت کریمہ کتنی امپورٹن لگتی ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیقتہ پر مارے میں دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ یہ حضرت یاقوب علیہ السلام بزرگوں کا حانان ہے نبیوں کا گھرانا ہے جن کی بزرگی میں جن کی شراخت میں کوئی شک نہیں ہو سکتا اس کے باوجود بھی حضرت یاقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے فرما رہے ہیں کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے پتا چلا کہ دنیا سے جا رہے ہیں تو اپنے اولاد کی ایمان کی فکر ہے اپنے اولاد کی ایمان کی فکر ہے یہ نہیں پوچھا میرے اس دنیا سے جانے کے بعد تم کیا کھاؤ گے کیا کماؤ گے کیا پہنو گے کہاں رہو گے اس بات کا سوال نہیں کیا فکر تھی تو یہ کی فکر تھی کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد جس میں اپنا رب کہتا ہوں کہیں میرے اولاد اس میرے رب زلجلال کے جو ہے اس کے سامنے اس کے در سے حق نہ جائے فکر ہے کہ ایمان کی فکر ہے اس لئے بجرگو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرمائے عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزریں ہیں عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خلیفت المسلمین ہیں بادشاہ وقت ہیں اور اتنا ہی نہیں اتنی انصاف کے ساتھ آپ نے حکومت کی عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہ آپ کے بورے خلافت میں بھیریا اور بھریا ایک ساتھ پانی پیتے تھے اتنی انصاف کے ساتھ آپ نے حکومت کرمائی اس دنیا سے جب جا رہے ہیں عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تو اپنے لوگ آئے آپ کے پاس میں اور کہا کہ حضرت آپ نے اپنی اولاد کو کہیں گا نہیں چھوڑا آپ کے بارہ بیٹے تھے عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے اور ان بارہ بیٹوں کے لئے آپ نے جو ترکے میں وراسط میں جو مال چھوڑا تھا وہ اٹھارہ درہم رکھے تھے وراسط میں صرف اٹھارہ درہم اور ہی مسلمانوں کے بادشاہ لوگوں نے کہا حضرت آپ نے اپنے اولاد کو کہیں گا نہیں رکھا حضرت نے فرمایا عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے کہ مجھے بٹھا دو حضرت کو بٹھا لیا گیا بٹھانے کے بعد حضرت نے کہا دیکھو میں نے اپنے اولاد کو حق مارا نہیں ہے اور کسی کا ناحق دوسروں کا ناحق میں نے اپنے اولاد کو پھلایا نہیں ہے حضرت نے فرمایا اگر میری اولاد میرے بیٹے نیک ہیں اگر اللہ کے ولی ہیں فرما بردار ہیں تو وہی نیکوں کا فرما برداروں کا مددگار اور موضا ہے اور فرمایا اگر میرے بیٹے بننگار ہیں نافرمان ہیں تو مجھے تو ان کی کوئی پرواہ نہیں ایسے بننگار بیٹوں کے لیے اولاد کے لئے مال چھوڑ کر جاؤں تاکہ وہ گناہوں میں اللہ کے نافرمانی میں وہ مال کو خرش کرے اور اس کا عذاب مجھے ملتا رہے میرے بیٹے اگر گنہگار ہیں مجھے ان کی کوئی فکر نہیں میرے دوست بلنگو یہ آیت کریمہ ہمیں بہت بڑا سبب دیتی ہے دعا کرے اللہ تعالی ہمیں خود اپنے ایمان کی فکر نصیب فرماوے اللہ ہمیں اپنے اولاد کی نصروں کی ہمارے معاشرے کی پوری امت کی اللہ پاک ہمیں ایمان کی حبادت کی اللہ پاک ہمیں فکر نصیب فرماوے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین انہی جنباتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں حضرت تشریف فرما چکے ہیں میں زیادہ وقت پر نہ رہتے ہوئے حضرت کو دعا کر دیتا ہوں کہ مسئلت کے تشریف لاکر ہم تمام کو اپنے ملکو ذاتِ آلیہ سے مستفید فرماوے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الحمدللہ نحمدوه ونستعینوه ونستعصره ونؤمن بیه ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یعضیه اللہ فلا ملللہ ومن یضللہ فلا حادي یا مللللہ ونشہج ونشہج ونللہ ونشہج 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 اور ہیں سوہج ونشہ 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 رب نکشف عن العذاب انا مؤمنون اما لهم الذکر وقد جاءهم رسول مبين وقال الله تبارك وتعالى فاما الزبد فيذهب الدفاء واما ما ينفع الناس فينكس في الأرض كذلك يدعب الله الأمسال صدق الله مولان العظيم وصدق رسولهم نبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكين والحمد لله من العالمين میں عشق کی شائشتہ ادا لے کے چلا ہوں میں عشق کی شائشتہ ادا لے کے چلا ہوں یاد شہی لولا کلمہ لے کے چلا ہوں اس بادشاہ کی یاد لے کر چلا ہوں کہ جس کے بارے میں خود اللہ نے ارشاد فرمایا اے ہمارے نبی اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو نمع آسمان بناتا نمع زمین بناتا یہ آسمان اور زمین بنے ہیں محمد کے صدقے میں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آقا اور مولا ہیں تاجدار مدینہ احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنا ہے تو اس بادشاہ کی یاد کو لے کر میں چلا ہوں کہ اگر وہ نہیں ہوتے تو نہ آسمان ہوتا نہ زمین ہوتی ہے یادی شہی لولا کلامہ لے کے چلا ہوں اسلام کا پیغام بقا لے کے چلا ہوں میں بہم بہن خدرہ کی صدا لے کے چلا ہوں میں بہم بہن خدرہ کی صدا لے کے چلا ہوں کہنا ہمارے ذنہیں ہے اب کوئی چلے یا نہ چلے اس کا مقدر اب کوئی چلے یا نہ چلے اس کا مقدر میں کارے لہو بخدالی کے شعلہ نبوت کا کام یہی ہے لوگوں کو جمع کرنا اور ان کو دین کی بات بتا یہ کارے نبوت میں کارے لہو نبوت بخدالے کے جلال کیوں کرنا میں کارے لہو جرمت کے جہبا میں مہیر فارا کی زیادے کی کلا ہوں میں کارے لہو کارے لہو اب فیصلہ کارے لہو دیکھنا یہ ہے فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے دیکھنا یہ ہے میں کارے لہو میں کارے لہو میں کارے لہو کارے لہو یاد شاہ لولا کا لما لے کے شعلہ ایک مرتبہ دروش شریف پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلاد سیدنا ونبینا مولانا محمد مبارج وصل بزرگان مخترم حاضرین مجلس نبوت کا کام یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کو جوڑنا اور جوڑنے کے بعد اللہ کی طرح مول دینا میرے آقا کی زندگی کے یہ دو اہم مقصد رہے ہیں اور اللہ نے اپنے لابل نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اسی لئے بھیجا تھا کہ پہلے ہمارے بندوں کو جوڑ لیجے اور پھر ان کو ہماری طرح مول دیجے بندوں کا آپس میں جوڑ جانا یہ اتحاد کہا جاتا ہے اور پھر ان بندوں کو اللہ کی طرح مول دینا اس کو توحید کہتے ہیں رہدانیت یہ دو رکنر ہے میرے آقا کی زندگی کے میرے آقا کے مذہب کے مذہب اسلام کے کہ پہلے آپس میں ایک ہو جاؤ الگ الگ مت رہو ورنہ تمہاری شنوائی نہیں ہوگی دنیا میں بھی نہیں آخرت میں بھی نہیں تمہارا کوئی وزن نہیں رہے گا جس گھر کے رہنے والے آپس میں لڑتے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں اور سماج میں وہ گھر لوگوں کے نگاہوں سے گر جاتا ہے کہ اس گھر میں اتفاق نہیں ہیں یہ گھر میں یہ چار بھائی ہیں وہ لڑوائیں وہ اس کے خلاف ہے وہ اس کے خلاف ہے وہ اس کے خلاف کچھ بول لہا ہے وہ اس کے خلاف کچھ بول لہا ہے منتشر قوم بہت جلد و فنا ہوتی ہے وہ شاید نے کہا ہے منتشر قوم بہت جلد و فنا ہوتی ہے اور متحید قوم کے بازوں میں بقا ہوتی ہے جو قوم آپس میں لڑتی ہو وہ خود بہت جلد و فنہ ہو جاتی ہے صحیفہ کائنات سے اس کا وجود ختم کر دیا جاتا ہے ان کا نام و نشان مٹا لیا جاتا ہے اور جو متحید ہو جائے ایک پلیٹ فارم جو پر جمع ہو جائے آپس میں ایک ہوں تو پھر ان کا نام باقی رہتا ہے ان کے کارنامیں باقی رہتے ہیں ان کے کارناموں کو دنیا یاد رکھتی ہے تو بھائیو دونوں چیزیں ہمارے لئے ضروری ہیں آپس کا اتفاق آپس کا اتحاد ایمان والے ایشیر انما المؤمنون اخوح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایمان والوں کو ایک دوشرے کا بھائی بتایا ہے المؤمن و اخو المؤمن مؤمن مؤمن کا بھائی ہے اسی لئے میرے آقا ایک موقع پر فرماتے ہیں ہی المسلمون کا جسدن واحد ازش تکاو دون منہو تداع لہو سائر الجسد کہ تمام مسلمان ایک بدن کی طرح سے ہے ایک جسم کی طرح سے ہے جسم کے کسی ایک عزونے درد ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے تو پورا درد پورا جسم بے راتوں کا آرام اور نین رخصد ہو جاتی ہے حانا کہ تکلیف صرف ایک عزون ہے ڈاڑ میں ہے مگر پورا بدن بے چین ہے پورا بدن دائے بائے کروٹے دے رہا ہے مسلمان بھی ایک جسم کی طرح سے ہیں اگر کسی ایک عزون میں تکلیف ہو جائے پریشانی ہو جائے تو پورا مسلم سماج بے چین ہو جاتا ہے اور پورے مسلم سماج کو بے چین ہو جانا چاہیے اس لئے کہ کسی ایک عزون میں تکلیف ہے آپ کو معلوم ہے جبراندیر میں اور صورت میں پانی کا سینہ دایا مدد چاروں طرف سے آئی دو چاروں طرف سے مدد آئی دو ہمارے بہوزہ سے کتنے ٹھکے آئی ہیں دو اور جگہ سے دعائی ہوگی دو ہمارے بہوزہ سے آئی ہے مددیں پہنچائی گئی دو تو یہ سننے طریقہ ہے دو کہ مسلمان سب ایک جسم کی طرح سے ہیں اگر جسم کے کسی ایک عزون میں تکلیف ہو جائے تو پورا فتن بھی چین ہو جایا کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد یہ دونوں کاموں کو بخوبی انجام دیا کہ اللہ کے بندوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اللہ کی طرح مور دیا اپنی بغائی ثابت نہیں کی اپنی بغائی کی طرح لوگوں کو دعوت نہیں لی کیونکہ اللہ قرآن میں آپ کو یہ کہہ چکے تھے یا ایوہ المدفر قم فانذر وربک فکبر وربک فکبر اے لحاف میں لپٹنے والے نبی اے چادر کو اوڑنے والے نبی کھڑے ہو جائیے اور اللہ کے بندوں کو آگاہ کر دیجئے آمالِ بند کے نتائج سے آگاہ کر دیجئے اللہ کے بندوں کو دعا دیجئے اور اپنے رب کی بغائی بیان کیجئے یعنی کہاں کہ اپنی بغائی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے پیارے نبی ہم دنیا میں تمہیں اسی مقصد کے لئے بھیج رہے ہیں کہ تم دنیا والوں کے سامنے ہماری بغائی پیش کرنا اللہ بڑے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھ لیں گے کبھی اپنی بغائی کو امت کے سامنے پیش نہیں کیا بلکہ اللہ کی بغائی وہ زمانے کا عقیدہ تھا کہ جب کوئی مہد بڑی شخصیت کا انتقال ہو جائے تو سورج گرہن ہوتا ہے اس وقت میرے آقا کے ایک صاحب زادے کا انتقال ہو گیا تھا حضرت قاسم کا انتقال ہوا تو سورج گرہن ہوا تو اس زمانے کے لوگوں کا سمجھنا ہی تھا کہ آج جو کہ ایک بہت بڑی شخصیت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے کا انتقال ہوا صاحب زادے کا انتقال ہوا لہذا سورج گرہن ہوا میرے آقا نے خاموشی اختیار نہیں کی کہ چلو یہ تو میری بڑا ہی بیان کر رہے ہیں میرے بچے کی بڑا ہی بیان کر رہے ہیں میرے آقا نے دو دو گنداز میں فرما دیا ایلہ ایلہ الشمس والقبار آیتان من آیات اللہ لا یکھس خانی موجی افرد ایلہ 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 افرد ایلہ 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 افرد فتزہ ایلہ افرد ایلہ ایلہ افرد پر Burghaba آیتان من اللہ ایلہ 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 ایلیل ایلہ 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 ایلی ایلہ 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 بشد شد شب ç trem اور سورج یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو بڑی نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے ان کو گہن نہیں لگتا کسی بڑی شخصیت کے مرنے پر سورج گرہن اور چان گرہن اللہ تعالیٰ اپنے برنوں کو درانا چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا یہ چان اور سورج کو میں بے رول کر دوں گا ستاروں کی لڑیوں کو توڑ دوں گا اللہ تعالیٰ قیامت کے منظر کو قائم کر رہے ہیں سورج میں نور ہو جائے گا چان میں نور ہو جائے گا ستاروں کی نظام کو توڑ دیا جائے گا دریا میں جو شعبال پیدا ہوگا وحشی جانور آبادی میں آئیں گے چونکہ وہ جانور بھی کر رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے وحشی جانور جو انسانوں کو دیکھ کر بھاگتے ہیں جو نفرت کرتے ہیں وہ بھی آبادی میں آئیں گے جو وہ خبرہت کی وجہ سے دو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میں قیامت کے وقت کرنے والا ہوں گا چان اور سورج دونوں حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ چان اور سورج دونوں کو لپیٹ کے جہنم میں ڈالنے گے جاؤں گا آشک کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے سب کے سب جہنم میں جاؤں اب چان اور سورج کو اللہ تعالیٰ جہنم میں کیوں ڈالیں گے عذاب دینے کیلئے نہیں ان کی جو عبادت کرنے والے تھے ان کی جو پونجا پاک کرنے والے تھے ان کی جو پرستش کرنے والے تھے اللہ ان کو بچائیں گے کہ یہ تم کو کیا جہنم سے بچائیں گے خود بھی جہنم میں آئے یہ تم کو کیا بچائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے دل کو زیادہ ٹھیس پہنچائیں گے جیسے حدیث میں ہے نا جس بچی کو زندہ داور دی گئی ہو اور گام دینے والی دونوں جہنم میں دونوں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مولوی صاحب کہ اس بچی نے کیا قصول کیا ہے اس بچی کو اللہ جہنم میں کیوں ڈالیں گے ہمارے علماء نے جواب یہی دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ماں کے دل کو ٹھیس پہنچانا چاہیں گے کہ میں بھی جہنم میں جلی اور میری بچی کو بھی ملائی میں نے میری ذات پر بھی ظلم کیا اور اپنی معصول جانا پر بھی ظلم کیا اللہ تعالیٰ اس کی ماں کے دل کو ٹھیس پہنچانا چاہیں گے اس لئے اس بچی کو بھی جہنم میں نہ لیں گے حالانکہ بچی کو عذاب دینا مقصد نہیں ہوگا اسی طرح چاند اور سورج کا ماملہ ہوگا اللہ تعالیٰ ان کی پرشتش کرنے والوں کے دل کو ٹھیس پہنچائیں گے کہ یہ تم کو جہنم سے کیا بچاتے اپنے آپ کو بھی یہ نہیں بچا سکتے یہ تو سب ہمارے غلام ہیں میرے آقاں یہی فرما دوں کہ ان کو گہن نہیں لگتا کسی شخصیت کے انتقال کی وجہ سے سورج گرہن اور چاند گرہن سے اللہ اپنے بردوں کو درانا چاہتے ہیں کل قیامت کے دل بھی میں اسی طرح کروں گا اس نے حضور نے فرمایا اے لوگوں جب تم ساگر سورج گرہن کو دیکھ لو تو جلدی سے نماز کی طرف لپک جاؤ نماز کی طرف بھاگو جیسے فرض نماز پڑھتے ہو اسی طرح فوراً نماز میں لگ جاؤ میرے آقاں نے پوری زندگی اللہ کی بڑائی بیان کی اپنی بڑائی بیان نہیں کی ہے وہ تو اللہ کی بڑائی بیش کی ہے کہ سانا مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اسی کو کارِ نبوت کہتے ہیں ابھی جو راندیر میں اور یہ صوبے دار محلے میں جو آپ اور ہم جمع ہے یہ وہی جو ابھی میں نے نظم پڑھی کہنا سمجھانا یہ ہمارا کام ہے زبردستی سے کسی کو عمل پر مانا یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے بتا دینا ہے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی میں نے سورہ دخان پچیسوہ پارا دو ہے اس کی ایک مختصر تفسیر کروں دو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف میں یہ بیان لائے ہیں ایک تابعی ہے مصروع ابن اجدہ بلی جلیل قدر تابعی ہیں یہ کسی مسجل میں گئے تو وہاں کوئی شیخ بیان کر رہے تھے قیامت کے وقت کیا ہوگا ایمان والوں کو اللہ اٹھا لیں گے ذکان کی بیماری ہوگی عرش کے نیچے سے ہوا چلے گی اس ہوا کے لگنے کی وجہ سے ذکان کی بیماری اور ایمان والے حبیت و رومان سے ناک ساپ کریں گے اتنے میں ہی گریں گے دو سب کو ایمان والوں کو اللہ لے لیں گے دو اللہ زینہ کفرو رہیں گے دنیا میں دو منکرین جو اللہ کا انکار کرتے تھے دو صرف وہ رہیں گے دو قیامت کے دن سے چالیس دن پہلے آگ لگے گی چاروں طرف انسان جہاں دیکھیں گے دھوائیں 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 عربی میں دھوائیں کو کہتے ہیں کیونکہ قرآن کے اس صورت میں دھوائیں کا ذکر ہے اس لئے اللہ نے یہ صورت کا نام ہے یہ صورت ہے دھوائیں کیونکہ اس میں ذکر ہے دھوائیں کا اس لئے صورت کا نام بھی پڑھ گیا دھوائیں دھوائیں اس وقت انسان چاروں طرف دیکھیں گے تو دھوائیں دھوائیں آگ ہی آگ لگی ہوئی ہوگا یہ بھی اللہ کا عذاب ہوگا قیامت کے دن جہنم کے اندر تو عذاب ہوگئی اس سے پہلے یہ عذاب دھو وہ شیخ یہ بیان کر رہے تھے اور پھر کہا یہ وہی دخان ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا اور پھر وہ شیخ نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ فرماتے ہیں فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَعْتِ السَّمَاءُ بِدُحَانِ نَعُمِ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا اے ہمارے نبی اب انتظار کیجئے انتظار میں رہی جس دن آسمان لائے گا کھلے ہوئے غبار کو جو لوگوں کو دھاک لے گا آدمی جہاں دیکھے گا دھوائیں 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 یخشن ناس جو دھوائیں لوگوں کو دھاک لے گا اور یہ دردناک ازام ہوگا کیا کہیں گے لوگ اس وقت رَبَّنَكْ شِفَهَا لَحَلَّابَ إِلَّا آمِنُونَ اے ہمارے قروردگار ہمارے عذاب کو ہم سے حجا دیجی بلشدہ ہم ایمان لانے آلے اللہ فرماتے ہیں اب ایمان کیسے لائیں دھو اللہ لہم اغرقا وَتِدْ جَاعَا هُمْ رَسُولُ الْمِينَ اب یہ کیسے نصیحت سے قول کریں کیسے ایمان لائیں حالا کے پیغمبر جنہوں نے اللہ کے احکام کو واضح کیا ظاہر کیا وہ پیغمبر ان کے پاس آفاتے ہیں ان کی بات نہیں مانی اب کیسے ایمان لائیں وہ شیخ نے وہ مسجد میں یہ بیان کیا دھو حالی ایک ہی حدیث کہہ دوں دھو غلامبہ چوڑا بیان نہیں دھو میں نے ہمارے میزمان غلام محمد بھائی سے پوچھا کے ایک گھنٹہ دھو ٹھیک ہے ایک گھنٹہ دھو پتیس منٹ ہمارے بچے کا ایک گھنٹہ میرا دھو تو یہ حدیث سنا دھو برودا میں تو کہاں بخاری شریف پڑھنے آو گے میرے پاس بخاری شریف خود ہی چل کر ناندیر میں آگئی ہے دھو تو اس لئے ایک حدیث سن لو بعد اس کے بعد دعا کرو جلسہ ختم کرو اب مسجد سے نکل کر سیدھے حضرت عبداللہ ابن مسجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے ہیں اس وقت اش حضرت عبداللہ ابن مسجد ذرا ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے حضرت عبداللہ ابن مسجد اگر آیا مسجد میں وہ شیخی آواز کر رہے تھے کہ قرآن کی صورت میں جس دھویں کا ذکر ہے یہ وہی دھوا ہے جو قیامت کے وقت ہوگا حضرت عبداللہ ابن مسجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہی غصے ہوگئے اور جو ٹیک لگا کر بیٹھے تھے نا وہ ٹیک چھوڑ دیا آپ اور آپ بیٹھ گئے تھے آپ نے فرمایا اے لوگو تم میں سے جو بھی کچھ جانتا ہو جس کو علم ہو وہ تو کہے اگر جانتا ہے تو اور جو کچھ نہیں جانتا ہے تو اس کے بارے میں خاموخہ بولے نہیں دو پڑی کے نہ چھوڑے پڑی کے بعض مرتبہ آدمی بیان میں پڑی کے چھوڑتا ہے نا ایسے ہم نے بھی دیکھے مگر ہم پھر چھپ رہتے ہیں تو کہ خاموخہ کتنا ہوگا اختبار بعد میں ہم کہہ دے دے کہ یہ آپ نے غلط کہا یہ غلط کہا دو اور آئندہ سے یہ ہونا نہیں چاہیے ایسے کتنے نمونے ہیں میں بھی نہیں بتاتا ہوں اس کو اور نہ بات آگے بڑھے گی ساڑھے بارہ پونے ایک اور مجھے پونہ ایک بجانا نہیں ہے تو آئندہ بھی راندیر میں آنا ہے مجھے تو اس لئے خالی یہ سنلی جب نمونے چھوڑی یہ سنلو وہ تو پھر بات لمبی ہوگی اور اب بڑھ کو جتنا کھیچوگی اتنا لمبا ہوگا تو اس لئے اپنے زیادہ کھیچنا ہی نہیں ہے ہاں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو جانتا ہو وہ تو کہے اور جس چیز کے بارے میں وہ جانتا نہیں ہے تو ہم وہاں نہ کہے بلکہ یوں کہے اللہ عالم اللہ زیادہ جاننے والے ہیں اللہ زیادہ جاننے والے ہیں بھئی میں نہیں جانتا ہوں اور پھر فرمایا فَإِنَّ مِنَ الْحِلْمِ اَيَّقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ اللہُ عَلَمُ فرمایا یہ بھی علم ہی کا ایک شعبہ ہے یہ بھی علم ہی کا ایک حصہ ہے کہ جس چیز کو آدمی جانتا نہ ہو تو یوں کہہ رہے کہ اللہ عالم اللہ زیادہ جاننے والے ہیں جس چیز کو جانتا نہیں ہے خانوحرکائی کو کہتا ہے اس میں دو روایتیں ہیں بلوڑا میں ایک صاحب میرے پاس آئے وہ عالم نہیں ہے عالم نہیں ہے مولانا میرے سے جب کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو میں کہہ رہتا ہوں اس میں دو روایت ہیں ایک روایت جواز کی ہے اور دوسری اجن جواز کی بھی ہے میں نے کہا برابر تم یہ دو روایتیں اس لئے کہتے ہوگے تاکہ تم پکڑ میں نہ ہو ہے نا اگر کوئی دھر سے پکڑنے آوے جو تم کہوگے میں نے تو عالم جواز کی بھی روایت کہی تھی دوگا اور اگر کوئی یوں کہے کہ بھی تم نے کہا یہ جائز نہیں ہے تو پھر وہاں تمہارا چھوٹکارہ ہو سکے کہ بھر میں نے تو جواز کی بھی ایک روایت کہی ہے وہ ایک گاؤں میں ٹھک رہتا لٹھا جو دوگا ٹھک جانتے ہیں تو ٹھور ٹونٹی کو چار سو بیس دوگا ہم تو ٹوبے ہیں سنم تو بھی لے ٹوبے ہیں دوگا اس کا یہ دعوی تھا کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں چھ مہینے بعد کیا ہونے والا میں بتا جو گا بیس دوگا تو یہ آدمی آیا اس نے آکر کہا میری بیوی حمل سے ہے تو آپ بتا دیئے کیا پیدا ہوگا اس نے کہا کہ کاغذ کیا ٹکڑا لاؤ تو اس پر لگ دیا اور اس کو وارکر کہتا کہ اس کو ابھی کھوڑنا مجھ جب تیری بیوی کو بچہ پیدا ہو جا اس کو وقت آنا میرے پاس اب اگر اس کی بیوی کو لڑکی پیدا ہوتی اور وہ خوش خبری لے کر آتا ہے کہ لڑکی پیدا ہوئی تو وہ کہتا کہ وہ کاغذ نکالو جو میں نے لکھ کر دیا تھا تو اس پر یوں لکھا تھا لڑکا نہ لڑکی تو کہہ دیکھو ہم نے تو پہلے سے کہہ دیا تھا لڑکا ہوگا نہ لڑکی دوگو نہ ادھر کیسا دیا دو وہ وقیل ساتھ بھی جب آتے ہیں انہیں تو چھے دوگو وہ پانٹیاں ہاتھا جب چھے اور جب جاتے ہیں کہ کہ نہ تھی تاکہ پانٹی پر سہی لے کر کوئی سمجھ لے کہ بھئی ہوئے تو ملو میں نہیں ہوتا جاؤں ہمارے شیخ حضرت احمد رزاج میری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے سنا کہ حضرت کا جہاں مکان تھا کھڑکی کھڑکی اگر کھڑی رہے تو سمجھنا شیخ ہے دیکھو یہ علامت ہے دوگا یہ علامت تھی کھڑکی کھڑکی اگر کھڑی رہے سمجھ لینا شیخ ہے بیل دباؤ یا آوال لگاؤں اور اگر کھڑکی بند رہے سمجھنا یہ نہیں ہے شیخ پھر خامخہ بٹن دبانے کی تکلیف گوارہ کرنا مت وہ بیل بجانا نہیں دو علامت تو اسی علامت اس نے بھی ایسا لکھانا دور کی کہتا تھا دیکھو تم لوگ ہم کو مانتے نہیں ہو ہم نے پہلے سے کہا تھا لڑکا ہوگا نہ لڑکی اور اگر یہ تو اس صورت میں تھا کہ لڑکی پہلا ہوتی ہے کہا لڑکی ہوئی تو کہتا تھا دیکھو ہم نے پہلے سے لکھ دیا تھا لڑکا نہیں لڑکا نہیں بلکہ لڑکی لڑکی ہوئی اور اگر لڑکا کہتا ہوتا اور خبر لاتا ہم نے پہلے سے کہہ دیا تھا لڑکا لڑکا نہ لڑکی دیکھو نہیں لڑکا دیا لوگا اور اگر کسو آول ہو جاتی حمل گر جاتا اور وہ خبر لاتا کہ کچھ بھی نہیں ہوا تو کہتا جلدی سے کاغل نکالو کاغل ہم نے پہلے سے لکھ دیا تھا لڑکا نہ لڑکی دیکھو ہم کو بانتے نہیں ہوتا ہم ہم نے لکھ دی اب نہ رکھا تو ہم دونوں سے ہو گیا لوگا ہوتا ہے لوگا ہمارے سہارنپور میں بھی ایک شخص آیا اس کا دعویٰ یہ تھا میں غیب کا علم رکھتا ہوں آئندہ کیا ہونے والا ہے میں بتا دیتا ہوں ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا اسعاد اللہ صاحب رامپوری رحمت اللہ لے بڑے زہین دو حضرت شیخ کے وقت میں تھے یہ بڑے اللہ والے دو اور بدن ہلکا بھلکا ہم اٹھاتے گونی میں تو ایسا لگتا ہے جیسے روح اٹھائی ہم نے ہم کو ایسا لگتا ہے جیسے ایک کلو روح اٹھائی دو پیتانیس سال سے تکبیر تحریمہ چھوٹی نہیں تھی پیتانیس سال سے پیتانیس سال سے اٹھائی دو یوں کھلے نہیں رہ سکتے تھے لیکن جب نماز شروع ہو جاتی تھی بس خلاص نماز شروع ہو جاتی اب کھلے رہتے تھے ان کو لطفہ آتا تھا قرآن سننے میں نماز پہنے میں ہم کو نماز پہنے میں لطفہ آتا ہے ہم کو نہیں آتا دو شاید نے کہا نا دو پھر میں کیا بیان کرو وہ جو کیا حسین نے پھر میں کیا بیان کرو وہ جو کیا حسین نے فرض خدا ادا کیا سر کو دیا نماز میں نماز ایسی پڑھی نبی کے نوازے نے نبی کے لالے کربلا کے سنگ لیزوں پر نماز پڑھی پڑھی کہ پھر سر کو ڈھ نہیں سکھا دو اس سجدے کی قیمت بھی اللہ کتنی دیں گے دو اور ایک میرا اور آپ کا سجدہ ہے دو تین مرتبہ سبحان رب العالی پڑھا نہیں پڑھا کہا اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان رب العالی سبحان رب العالی اللہ اکبر بارہ منٹ میں تو مسجد کے باہر اللہ بھی تو تو گئے تھا مسجد میں دو ہوگا کہ پڑھ لی نماز پڑھ لی نماز پڑھ لی نماز اب وہ تو گئے تھا اور میرے آقا کی کیا نماز تھی کیا نماز شاہ تھی ارکانی مہانی کے ساتھ کیا نماز شاہ تھی ارکانی مہانی کے ساتھ دل میں جھگ جاتا تھا سجدے میں پیشانی کے ساتھ وہ نماز تھی جب نانا کی نماز ایسی تو نوازے کی نماز بھی ایسی تھی اسی لئے شاعر نے کہا نمازوں سے بنیں گے کام ہاں نمازوں سے تحویل مت لکھ لیو ارکانی مہانی کے ساتھ دوسرے ایک کام ہاں لکھ 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 کیا تعریق رفع کرے گا؟ ایک دو نہیں دو سو بھول داو یہ بلد کھائے گا اگر اللہ تمہیں ہوگا موسیم دعا جو حد پہ بگلے بلے کھا سب رو کر خدا کے سامنے رو کر خدا کے سامنے محبو دعا نماز میں سجنات کر کے دن کے لئے راز ہے کیا نماز میں سجنات کر کے دن کے لئے ملتا رکان اللہ تو سجدہ کر دا حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب رام پوری تھی بہت بہت بزرگ تھے حضرت شیخ کے وقت میں تھی فرق اتنا تھا کہ یہ چھپے ہوئے تھے تو حضرت شیخ کھلے ہوئے تھے قضب ربانی حضرت مولانا محمد زکریہ مہاجر مدلین امر اللہ مرکدہ کو پوری دنیا نے جانا دو جن کا میں خادم تھا دو سہرانپور میں اور یودی کی دعا ہے حضرت شیخ کھلے ہوئے تھے یہ چھپے ہوئے تھے اور شاہران مزاج کیا تھے دو حضرت کے دو تین شیعر سنا جو دیکھو کسی کی آرز جو تم نہ ہو ہماری آرز جو تم نہ ہو ہماری آرز جو تم نہ ہو کے دو تین شو تم نہ ہو angs ہو ساید شکریہ موسیقی 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 خدا جانے تو جانے کوئی کیا جانے کے کیا تو ہو خضور آپ کو تو اللہ جان سکتا ہے کوئی کیا 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 یہ عجمی زمان کیا کہے گی آپ کے باپ کے باپ خدا جانے تو جانے کوئی کیا جانے کے کیا تو ہو اور اخیم حضرت کے دلنبے اشعار ہیں تمہارے وقت اس وقت کہیں بہتر ہے شاہی سے کہ ایک اجنا غلامِ بارگاہِ مصطفیات اللہ کہ ایک اجنا غلامِ بارگاہِ مصطفیات اللہ حضرت کئی زبانیں جانتے تھے جب کل وکیل آتا ہی اس میں بہتر بات کرنا شروع بلکہ پوچھے تھے کہ اگر یہ کیس تمہارے پاس آئے تو کون سے پوائنٹ سے لڑو گے بتاؤ تو کہ مولانا حالب بوجھ رائے لو سہرنپور بے ایک شخص آیا اس کا دعویٰ تھا میں غیب کو جانتا ہوں جو بات جو کہنی ہے تو سب فکروں میں حضرت نے کہا کوئی بات نہیں ہاں شان کا ٹائم لے لو اس سے اثر کے بعد ہم مناظرہ کریں گے اور رول کے اوپر مناظرہ دوں اور ساہے آساتے لا پریشان طلبہ کے حضرت کون سی لڑیل سے اس کے ساتھ یہ کرو تو حضرت نے کہا یہ میروں پر چھوڑ دیجا جاؤ کوئی قرآن رہ دیج سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ایک بڑا لوکھنڈی پتھر لے کے آئے حضرت دے اب پورا رول بھنا ہوا اسٹیج اور حضرت لوکھنڈی پتھر جیرمیں ڈال کے لائے دے بولو بھئی تیرا کیا دعویہ ہے آئندہ کیا ہونے والا ہے تو بتا دیتا یہ یہ تو بتا دیتا ہے نا وہ پتھر نکالا اچھا بتا یہ کیا ہے تو دیکھتے ہی اس کے نوہوشوں ہو گئے دو فرما تیرے سے قرآن رہ دیت سمجھ منادرہ نہیں کروں گا دو پتھر یہ بتا میں تیرے کو ماروں گا یا نہیں ماروں گا بتا دو ماروں گا یا نہیں ماروں گا دو پریشان ہو گیا دو اگر یوں کہتا ہے کہ نہیں ماروں گے تب بھی مار دیں گے فوراں تو بھیجا بارا اور اگر یوں کہتا ہے کہ ماروں گے تب بھی مار دیں گے اچھا نہیں ماریں گے تو یہ جیت گئے تو تُو نے کہا دا ماروں گے میں نہیں مارتا جا اور اگر اس نے کہنا ماروں گے اور مرم مار دیا اور بھیجا بار تو تُو نے کہا دا میں نے مارا تُو نے کہا دا دیکھو کوئی دلیل بھی نہیں اتنا پریشان ہوا وہ کہ کیا کہوں حضرت نے فرمایا خاموش کیوں ہے بول یہ پتھر میں تجھے ماروں گا یا نہیں ماروں گا حقا بکا بن کر رہ گیا کوئی جواب نہ بن سکا تو بھاگا پیچھے سے ہی بھاگا جائے دوں پیچھے سے ہی بھاگا جائے دوں حضرت نے کہا ایسا کو میرے پاس لے آؤ تو میں اس کو ایک معمولی دریج سے سمجھا جائے دوں گا اللہ نے غصب علم دیا تھا دوں تو بھائی یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ آدمی جانتا نہ ہو کہے جو میں جانتا ہوں تو کیوں کہ وہاں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس لیے کہ علم کا ایک شعبہ یہ بھی ہے فَإِلَّا مِنَ الْعِلْمِ اَنْ يَقُونَ الْعِمَالَ يَعْلَكُمْ اللہ عالم فرمایا علم کا ایک شعبہ یہ بھی کہ جس چیز کو وہ جانتا نہ ہو تو صاف کہہ دے اللہ عالم اللہ زیادہ جاننے والے ہیں حضرت ایمان ابو یوسف رحمت اللہ علیہ شاگر رشید حضرت ایمان اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک ہزار شاگر حضرت کے اور وہ بھی فقہا فقیر یعنی مسائل کا استنباد کرنا ہے لے دو اور ایسے شاگر میں نہیں ایسے شاگر میں نہیں کہ جن کو ایک ایک عبائد کا ترجمہ بھی کر دینا ہے لوگ میں یہ جگہاں میں امتحان لیا اور بھی برانا اِنَّا کِبَارًا صَحَابَتِ اجْتَمَعُوا فِي سَقِیفَتِ بَنِي سَاحِدَةِ بلکہ ترجمہ کرو تو ترجمہ کیا کرتا ہے صحابہ کے بارے میں رہنے والے جو لوگ تھے دو دو کِبَارَت صحابہ یا میں صحابہ کے بارے میں رہنے والے جو لوگ تھے وہ جمع ہوئے بلو سقیفہ کی ایک بیخچی میں میں نے ایک سوٹی لگایا پاہ انہوں کا اب دیکھیں یہ ہے ایک جب میں انجہان لے لے گیا زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ گار لیتے تھے میں نے کہا گار لیتے تھے کیا ترجمہ بول تو ہمارے گجھانتی کوئی لڑکہ ہوگا ہمارے بھرو اس طرف کھا دو تو وہ گجھانتی میں لے گیا گاہ کو کہنے گا ملی صاحب کہوں کو بول تو بولے گا زمانے جاہلیت میں جھگریوں نے موٹی موٹی گھاڑوں بھونٹا تھا میں نے کہا چھوڑا میں نے کہا چھوڑا میں نے کہا کیا ہے لے کیا ترجمہ بھرو بھائی بھائی گاریاں ریتے تھے اور اس کے پرز میں اس کو ہی بھائی بہتے ہیں لڑکہ تو وہ تو ہی گھاری بھول کے بتایا ہے آہو بولتا تھا ملی صاحب آہو بولتا تھا میں نے کہا دی میں لگاؤں گا وہ فہلا بھلک اللہ نے اس کا استاد بھی آگیا اس کے ہاتھ میں بھی سوٹی تھی تو میں نے کہا اس کا بڑا لال ہو جائے گا بھی میں نے فورا بھائی بھائی لگی فورا ہم کبھو لگا ابھی انتہار کر ہم نے بھائی بھائی بھی لیتے ہیں ایسی شاگرد نہیں یاد رکھنا فقیح شاگرد ایک ہزار اس میں بھی سریٹھیست صاحبین ہیں حضرت امام احمد یوسف رحمت اللہ علی اور حضرت امام محمد بن الحسلش شیبانی رحمت اللہ علیہ وسلم پونی زندگی حضرت نے طلب علم میں بزاری حضرت امام کو یوسف نے دا انہی کا تو واقعہ ہے انہی کا تو واقعہ ہے کہ بیمار تھے مرد الوفات میں مکچلا تھے بیماری میں کچھ لوگ ہمی لیا ہے تو اللہ والے تو اخیر حالت میں بھی دین کی باتیں کرتے ہیں تو جب حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کو کچھ لوگ ملنے آئے تو حضرت نے اس وقت مسئلہ پوچھا کہ یہ جو مینہ کے میدان میں تینوں جمرات کی رمی کی جاتی ہے تو یہ بتاؤ یہ رمی کرنا سواری کی حالت میں افضل ہے یا پہلے لگھونے کی حالت میں افضل ہے تو سوال پوچھنا ہے حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ دو کی شیطان کو کنکری مارنا کس حالت میں افضل ہے دو تو کسی نے کہا حضرت سواری کی حالت میں مارنا افضل ہے فرما غلط اخت 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 غلط کا حق ہونے دو تو دوسرا فوراں بولا کہ جب سواری کی حالت میں کنکری مارنا افضل نہیں ہے جب بولا پہلے لگھل چلتے ہوئے کنکری مارنا افضل ہے پہلے لگھنےDER پہلے لگھنے دو حضرت نے فرمایا اخت اخت تو نے بھی غلط کہا دو اب سواری کی حالت میں بھی غلط چلنے کی حالت میں بھی غلط تو پھر کیا ہوا میں اڑتے اڑتے کنکری مارے یہ بھی غلط وہ بھی غلط انہوں نے کہا حضرت آپ بتا دیجئے فرمایا ہاں اب بات بنیمت سے پوچھو فرمایا پہلے شیطان ہے تسرے شیطان ان لوگ کی رمی کرنا پہلے ہونے کی حالت محضل ہے کیوں کہ پہلے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد دعا مانگنا سنت ہے دو دعا مانگی جاتی اللہ آپ کو بھی مینہ کے میدان میں لے جائے تو آپ دیکھ لیونا کتنے سے حاجی بردے ہوں گے یہاں بھی یہاں بھی ہوں گے اور میں تو بار بار جا کر آیا ہوں ہمارا دل بھی ہی کہتا ہے ہے نا تو مکہ مدینہ ہم جائے وہ شاہر نے کہا ہے اسی آرزوں میں جیتے ہیں اسی آرزوں میں جیتے ہیں کہ ایک دل میں ہاتھا مجھے بولائیں گے انشاءاللہ بولو ذرا بولائیں گے لائیں گے لہی ہے حزاب سفر فیل بھی دل یہ کہتا ہے لہی ہے حزاب سفر فیل بھی دل یہ کہتا ہے مدینہ دیکھنا ایک دل ضرور جائیں گے تو جائیں گے انشاءاللہ بولو ذرا بلانی آمین میں آنپا آنے اپنے پانسر اگل بلانی آمین میں آنپا آنے اپنے پانسر اگل یہ سوچتے ہیں کہ ہم دل دل آئیں گے اگر ہم مدینہ چلے گے اللہ کی آنت کی وجہ سے ہم سوچتے ہیں کہ واقع ہندوستان میں آئیں گے نہیں اچھا ہے مدینہ یہ یہاں کیا داتے لا ہے تو آئے گا دو کو تو داتے لا بھی چاہے یہاں دیکھو اچھا ہے تو مگر اللہ وہاں کی خیر و آفیت والی مہتتہ فرمائے حضرت نے فرمایا کہ پہلے شیطان کی رمی کرنا پیدل ہونے کی حالت میں افضل ہے چونکہ نوہ مانگنی ہے دوسرے شیطان کی رمی بھی پیدل افضل ہے چونکہ نوہ مانگنی ہے تیسرا شیطان جو بڑا ہے جمر اقبہ جو مکہ کی طرف ہے جمر اقبہ اس کی رمی سواری کی حالت میں کرنا افضل ہے کیوں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمر اقبہ کی رمی کی اور پھر دعا نہیں مانگی سیدھے مکہ کی طرف نکل گئے جو یہ مسئلہ بتایا حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ نے وہ لوگ مل کر گئے ملاقب ابھی جو گھر سے باہر ہی نکلے جو باہر ہی نکلے اتنے میں آواز آئی اللہ لیلہ ویلہ الیہ آجی ہم سب اللہ کی اللہ کی طرف نوٹ ہم سب اللہ پلڑ کر پوچھا کیا ہوا یہ آواز کیسے آئی تو گھر والوں نے کہا حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ نے انتقاد ہو چکا جو بھی تمہیں مسئلہ بتا رہے ہیں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ نے فرمایا کہ حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ جو ملنے والے آئے تھے ان سے رمی کا مسئلہ پوچھ رہے تھے اور ان کو بتا رہے تھے کہ شیطان کو کم کر کیسے مارنا پہلے شیطان کو کیسے دوسرے شیطان کو کیسے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ نے فرمایا اصل میں حضرت امام ابو یوسف شیطان کو کم کر مار رہے تھے کیونکہ حضرت کی موت کا وقت تھا اور شیطان یہی چھوٹی کا زور لگا رہا تھا حضرت کو گمراہ کرنے کے لیے اس لیے حضرت شیطان کو جھجکا رہے تھے بساہر جو مسئلہ پوچھ رہے تھے لیکن حقیقت میں شیطان کو مار رہے تھے کہ حج مجھے بہکا میں آیا تو میں ضرور ایمان اور کلمے کو لے کر دنیا سے جانبا مہا خاطرہ بھی ایمان اور کلمے کے اوپر ہوگا بھائیو حدیث میں آتا ہے مرنے کے وقت شیطان یہی چھوٹی کا زور لگاتا ہے کہ اس کی زبان سے کلمہ کفر نکل جائے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ابھی ہمیں مرنا باقی ہے یاد رکھنا اگر اس دنیا سے ایمان کے مایہ کو صحیح سلامت لے کر گئے تو سمجھ لینا ہم کامیاب گئے تو اور اگر ایمان سے ہاتھ جو کر دے ایمان ہی کو رقصت کر دیا تو سمجھ لینا یہ پوری زندگی ہمارے لیے وقال جال ہے شیطان نے بابا کو نہیں کھوڑا ہے را میرے والو یہ شیطان تمہیں اور مجھے کیا چھوڑے گا یہ میرا اور آپ کا اصلی دشمن ازلی دشمن موت کے وقت شیطان ایری چھوٹی کا زور لگاتا ہے یاد رکھنا کہ یہ اول کے والے میں بدگمان ہو جائے اور کلمہ کفر بولے اور کفر کا کرنا بولے اور اس کی روح نکل جا شیطان اس کی کوشش میں ہوتا ہے حضرت علامہ نے فرمایا کہ حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اصل میں شیطان کو دھتکار رہے تھے شیطان کو کنکری مار رہے تھے اور اس کو ہٹا رہے تھے تو حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہیں کتنا علم ہوگا مگر ایک مجلس میں حضرت سے سوالات کیے گئے چاریس سوال پوچھے گئے کتنے بولو چاریس صرف چار کے جواب میں فرمایا کہ میں جانتا ہوں چھتیس سوالوں کا جواب یہ دیا کہ میں جانتا نہیں ہوں میں جانتا نہیں ہوں چھتیس سوالوں کا جواب دیا اور ہم ہوئے اور ہم سے کوئی چالیس پوچھے تو کوشش ہی کریں گے کہ اتھاویس کا جواب یہ دوں بولو اتھاویس تاکہ میرا عالم ہونا پتا چلے جائے اور میری جہالت کم ہو اگر حضرت صاحب بولنے والے تھے فرمایا چار سوالوں کے جواب مجھے معلوم ہے چھتیس کے جواب معلوم نہیں ساتھ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ حضرت جب صرف چار ہی سوال کے جواب آپ نے دیئے اور چھتیس کے سوال کے جواب آپ نے نہیں دیئے تو پھر آپ کی تنخواہ بھی معلوم ہی ہونی چاہیے پھر اتنی مڑی تنخواہ کیوں لے دے ہو علماء کے دشمن تو چاروں طرف ہیں نا کہ پھر اتنی زیادہ تنخواہ کائے کو لیتے ہو تو حضرت نے کیا عجیب جواب دیا یہ حضرت جواب بھی ایسا ہی دیتے تھے اور اسی کا نام جواب ہے فرمایا مجھے جو تنخواہ مل لہی ہے وہ میری معلوم ہی تھی کہ تو مل لہی ہے میری معلوم چیزیں بہت کم ہیں تنخواہ ریج نہیں ہے اور میری مجھولات تو ہزاروں ہیں لاکھوں ہیں لاکھوں چیزیں ہیں جن کو میں جانتا لی ہوں اگر میری مجھولات کی تنخواہ مجھے مل لے لگے تو بادشاہ وقت بھی میری تنخواہ نہیں دے سکتا اس لیے کہ میں لاکھوں چیزوں کو جانتا لی ہوں تو میری تنخواہ بھی اتنی ہونے چاہیے میرا علم معمولی ہے تنخواہ بھی معمولی ہے اس کو جواب کہتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بھی علم کا ایک شعبہ ہے یہ بھی علم کا ایک جو ہے کہ جس چیز کے بارے میں آدمی جانتا نہ ہو ساتھ کہہ دے دو کہ میں جانتا نہیں ہوں اللہ جانا جاننے والا اور پھر فرمایا یہ اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا دو اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا اے ہمارے نبی آپ فرما دیجئے ندیر کی باتوں کے بتانے بر پر تسے کوئی مہادہ نہیں چاہتا اور میں بناوت کرنے والوں میں سے رہے رہے تکلو یہاں بناوت کرنا دو بات بات سب آدمی بناوت کرتا ہے بشتائی اختیار کرتا ہے بناوت کرتا ہے جیسے فیران بھی بناوت کرتا تھا بار بار کہتا تھا چھوڑو چھوڑو ابھی اوپر جاتا ہوں موسیٰ کے رب کی خبر لیتا ہوں میں دیکھتا ہوں اللہ کون چھوڑو چھوڑو تو کسے نے کہا جانے ترے کو پکڑا بھی کس نے ہے جانے بھائی دو ترے کھوپڑی لال کروانے میں جانے اوپر کھائی کو بہتا ہوں لیکن معلومات جو چار سو بیس آج میں جو اسٹائیل بہت کرتا ہے اسٹائیل تو کھوڑو چھوڑو ابھی اوپر جاتا ہوں دیکھتا ہوں اللہ کون ہے تو جاتا ہوں سا ہی اوپر جاتا ہوں سا ہی جو تھیرا تھیرا چھوڑا ہو جانے تو جاتا ہوں اسٹائیل اور میں تکلخ کرنے والوں میں سے نہیں میرے آقا نے کبھی تکلخ نے سادگی سادگی تھی جہاں جدہ میٹے بھی بیٹھ جاتے تھے جو میڑیا کھا لیتے تھے گھر وادوں سے پوچھنا پڑتا تھا کھانے کی کوئی شیئر ہے تو لاؤ تو اگر ہوتی تو گھر کی بیمیاں لے لیتی اور نہ ہوتی تو بیمیاں پریشان ہو جاتی کہ کھانا تو نہیں ہے اب کیا جواب دیں تو میرے آقا اتنے بولے تھے فرما تو کوئی بات نہیں غلقی بات نہیں ہے میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں اللہ نے ہم کو کیسے نبی دیئے تھے وہ پردوں پردوں ایسا ہوا ہی حبیبِ خدا کم نبی دیئے تھے 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 سب پر سب پر سب پر اور فیل حضر ربی عبداللہ جنہی محسوس نے اخیر میں یہ فرمائے کہ لوگوں جناب محمد محسوس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش والوں کو ایمان کی دعوت دی وگر قریش والے ایمان نہیں لائے بکہ والے ایمان نہیں لائے بلکہ حضور کو ستایا تکلیف ہے ستا دیئے تھے اس لئے تو صاحبہ کوئی ستایا وہ کسی شاعر نے کہا نا ہمارے قاری محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بانی رحمت اللہ علیہ وسلم حضرت نے فرمائے شبیہ ہی جیرتے تھے نقشانا جب بھی منی کو یاد آتا ہے شبیہ ہی جیرتے تھے نقشانا جب بھی منی کو یاد آتا ہے حبیؐ کے ہم سفر سفر جیتے اکبر پر یاد آتے ہیں یہ تمہاری مسجد ہی کیا کم ہے روح ہو رانیل کی مسجد تو دیکھو یہ محلہ مفتی گلہات حضرت مفتی عبد الرحیم العاشمیل رحمت اللہ علیہ کا شیخ احمد حزاج میری رحمت اللہ لے کا حضرت مولانا احمد اللہ صاحب رحمت اللہ لے کا مفتی صاحب کی مرضید ہے حضرت مفتی حریف صاحب ابھی ایمان ہے حضرت مفتی صاحبی ہے نا ابھی بھی حضرت ہیں تو یہ ان کی مرضید ہے تو شائر نے کہا کسی مسجد میں جاہے کے جب بھی سجداتا ریز ہوتا ہے نبی کی مسجدوں پہرام اوبر پر یاد آتے ہیں خدا کی راہ میں جب بھی کوئی ہم کو ستاتا ہے دلان یا سیرو سکمان موزر یاد آتے ہیں ستاتا ہے تو اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی اور فرمایا پیارے انتظار کی ابھی تو ان پر میرا حضاب ہی آئے گا جب تک آپ ان کے درمیان میں ہو اے بہت پیارے نبی جب آپ اس مکہ سے نکل جائیں گی تو ہی میرا حضاب آئے گا اللہ نے یہ فرمایا فر تقیم یوم آت سامان بے دکھانی چاہوں دین یا شرہ سانا پیارے ربی آپ انتظار کی اس دل کے آئے گا جب آسمان کھلا ہوا ہوا بار لائے گا یہ دعا کونسا تو حضرت عبداللہ ابنہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ یہ دعا وہ قیامت والا نہیں ہے جو وہ شیخ مرزی میں کہہ رہے تھے جہاں سے میں نے بات شروع کی تو وہ نہیں ہے یہ دعا تو وہ قہد سالی جو میرے آقا کے حجرت کرنے کے بعد مکہ کے عدر اللہ نے جو قہد سالی مسلط کیے بارش من جانور مر رہے ہیں جانور مر رہے ہیں جانور مر رہے ہیں چپل کھڑے لو مردار کھا رہے لو مکہ والے ہمت ہر گئے تو مکہ والوں نے ابو سفیان کو مدینہ بھیجا ان کا جاؤ جا کر محمد سے معافی مانگ لو محمد ہم کو معاف کر دے کھانا نہیں ہے پانی نہیں جانور مر رہے ہیں ان کو بھی بھوک کی حالت میں دھوان دھوان جب آدمی تین دن بھوکا رہتا ہے 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 خالی بیس میرے مت کہنا مجھے در ہے گھنڈہ حضر پھر ڈالو یا آپ پھر کبھی آؤں گا میں انشاءاللہ اور انہی کے یا مہمان مجھے دعوت لیلوں نے دھو تو یہ اس وقت کا آئے دعا دعا دو آج میں جب بھوکا ہوتا ہے دعا دکھتا ہے تو ابن سفیان مدینہ آئے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور حضور کر دیا محمد ماف کر دیجئے ماف کر دیجئے میں مافی مانگنے آیا ہوں یہ مکہ کے نون بھی آئے ہیں آپ ہم کو ماف کر دیجئے بھوک مرا ہے کھانا نہیں ملا آپ تو سلا رحمی لے کر آئے ہیں آپ کئی خاندان کے لوگ ہیں حضرت دعا کیے اللہ سے باری بھیجئے حضرت کہیں سے اناج بھیجئے صحابہ کو تو ایک چڑھو رہے کچھ رہے اس میں بھی جلالی باپو حضرت عمر ربی اللہ تعالیٰ دو یہ تو جلالی باپو انہوں سے چلوار پکڑ لی اور دوسرے صحابہ بھی غصے میں کہ ابو سفیان بھوک بھوک مگر حضور کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے حضور رو رہے تھے مچہ مکہ والے بھوکے ہیں کھانا نہیں ملا ہے جاؤ میں نے معاف کر دیا میں نے معاف کر دیا اور سمامہ بن اسال جو اناج کے بیپاری تھے ان سے کہا اناج بھیجو مکہ اناج بھیجو اور پھر حضرت نے اللہ سے دعا مانگی پھر جا کر کے بارش نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے یہ دعا وہ دعا ہیں وہ قیامت والا نہیں سمجھ گئے اللہ تعالیٰ آج کے اس بیان کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے غلام محمد بھائی اور ان کے دونوں بھائی محمد رفیق بھائی ہوں اور بابو بھائی اور ان کے تیسرے بھائی دوں اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کی اس دعوت کو قبول فرمائے اور عبدالحفیظ بھائی اور ان کے والدین کی مغفرت فرمائے تمام مرغومین کی اللہ مغفرت فرمائے حضرت مولانا سید ذلف قار علی صاحب جو شیخ الحدیث تھے تلکیسر میں ہمارے بردامی حضرت کا انتقال ہوا تازیہ کی جلسہ بھی ہوا تلکیسر میں اس میں بھی ہمارا بیان ہوا ہم تلکیسر آ کر گئے اللہ تعالیٰ حضرت کی مغفرت فرمائے برجہ دلن فرمائے حضرت مولانا انور صاحب ابن احمد اللہ صاحب راہ دیری جو ہمارے رشتہ دار ہیں اللہ تعالیٰ مولانا کی مغفرت فرمائے اور پورے راہ لیر میں رہنے والے صورت میں جتنے بھی مرغومین ہو چکے اللہ سب کی مغفرت فرمائے درجات بلن فرمائے قبروں کو نور سے منور فرمائے محمد زہیر بکانیر والے کے نانی حاجرہ بی بی کی شفاہ کے لیے دعا کے درخواست ہے حجیانی فاطمہ بہن جو اولپار میں رہنے والی تھی ان کے نواز سے آئے تو انہوں نے اپنے نانی کے لیے دعا کے لیے کہا ہے میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے درجات بلن فرمائے قراروں کو نور سے منور فرمائے ہاں ستہیس تاریخ کو اور خدمت نظر میں ہمارا فیل بیان ہے ہمارے امتیاز بھائی مائک والے کہہ رہے ہیں ستہیس تاریخ کو بھی راندر آنا ہے فیل بیان ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو خیر و آفیت کے ساتھ رکھے اور اس بیان کو اللہ پا قبول فرمائے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین ہمارے ایلیاز بھائی بسم اللہ ہوتل والے ان کا سیرنڈ ہوا ہے تو ان کے بھائیوں نے ہم کو دعا کے لیے کہا ہے ابھی ہسپٹل میں ہم دیکھ کر آئے ہمارے صادق بھائی نے ان کے لیے اور ان کے بھتیجے کے لیے کہا ہے دعا کے لیے کہا ہے میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں ہمارے ایوب بھائی ہمارے ایوب بھائی کا پر یا انہوں نے بھی دعا کے لیے کہا ایوب بھائی بسم اللہ ہوتل والے سبھی احباب نے مجھے دعا کے لیے کہا اللہم نسلح علیہ سیدنا و نبینا مولانا محمد و علیہ سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم اللہم لک الحمدک ما انت اہلوہو لک الحمدد ما انت اہلوہو لا نخسیسنان علیکہ انتک ما اسنئیت علی نفسک لا نخسیسنان علیکہ انتک ما اسنئیت علی نفسک اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا و انت ترال الحدن سہلا اذا شیئت یا الہ العالمین ہم سب پر رحم فرماؤں یا اللہ کرم فرماؤں ہم سب کی بگری بنا دے خیر کے فیصلے فرماؤں کانیابی عطا فرماؤں رکاوٹوں کو دور فرماؤں اے اللہ ہم سب پر رحم فرماؤں کرم فرماؤں تیرے کرم کے سہارے جی رہے ہیں مولا سب کی مدد فرماؤں سب پر رحم فرماؤں سب پر کرم فرماؤں یا الہ العالمین ہمیں خیر و آفیت والی زندگی عطا فرماؤں اے اللہ دو منت کے بعد کیا ہونے والا ہے آپ جانتے ہیں ہم جانتے نہیں ہیں یا الہ العالمین ہم سب پر رحم فرماؤں کرم فرماؤں افردر غزر کا معاملہ فرماؤں دین کا سہمتہ فرماؤں قرآن پاک کی معرفت نصیف فرماؤں بخاری شویف کی ایک حدیث میں نے آگر آنیر میں بیان کی ہے یا الہ العالمین اس بیان کو قبول فرماؤں امت کے لئے نافع بنا جو ہمارے شیخ بطلر بھائی ہیں اور ان کی پوری برادری اے اللہ ان سب کے لئے اس بیان کو رحمت بنا نافع بنا راندیر میں ہمارے جتنے چاہنے والے احباب رہتے ہیں اور اس اطراف میں جتنے بھی بستیاں لگی ہوئی ہیں سپر رحم فرماؤں کرم فرماؤں افردر غزر کا معاملہ فرماؤں یا الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عجلہ دائمہ مستملہ عطا فرماؤں ہمارے مرومین کی مغفرت فرماؤں جنت میں آلہ اور بالہ مقام عطا فرماؤں آخرت کے درجات بلند فرماؤں ان سب کی بال بال مغفرت فرماؤں کروٹ کروٹ مغفرت فرماؤں ہم دی مرلہ ایک دن مرنے والے ہیں قبر میں سونے والے ہیں ہم سب کی آلہ موت سے پہلے سچی اور پکی توبہ نصیب فرماؤں سچی اور پکی توبہ نصیب فرماؤں جن جن بھائیوں نے دعا کے لئے کہا ہمارے باصل بھائی نے جو ہمارے چچالات بھائی کے داماد ہوتے ہیں ان کے بچے نے بھی دعا کے لئے کہا ہے سب پر رحم فرماؤں کرم فرماؤں افردر بزرک معملا فرماؤں ربنا تقبل منا انکا انتا السلع والعليم وتبہ علینا انکا انتا التوار الرحیم سلاللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وحل آلیه و ازواجه و اصحابه اجمائین سبحان ربک رب العزد حمام سیفون سلام علی المرسلین حمدللہ رب العالمین برحمتی کا یا عرحم روح شمید حمد حمد فرماؤں حمد سبحان موسیقی